اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآجل فرجہم اجمین ان اللہ وملائکتہ یسلونہ علی النبی یا یلزین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآجل فرجہم اجمین اولنا محمد وعوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد ہمارا اول بھی محمد ہمارا اوسط بھی محمد ہمارا آخر بھی محمد ہم کل کے کل محمد میرے رسول نے کتنی پیارے انداز میں اس عدیس کو بیان کیا ہے کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پنجتن میں محمد صلی اللہ وآلہ وسلم مولا علی علیہ السلام میرے مولا حسن اور حسین علیہ السلام اور میری بی بی پاک زہرہ شامل ہیں تو جب ہم چودہ معصومین میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ چار محمد ہیں چار علی ہیں دو حسن ہیں حسین ایک ہی ہیں اور ایک میرے مولا امام موسی قاظم علیہ السلام اور ایک میرے امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں آج مجھے ذکر کرنا ہے اپنے مولا حسن اسکری علیہ السلام کا وقت کے امام کے بابا کا کیونکہ اس دنیا میں ہر ایک اپنے ماباپ کے ذکر سے خوش ہوتا ہے اور یہ تو وقت کے امام ہیں اور اپنے بابا کے ذکر سے آج کتنے خوش ہوں گے آج محمد آل محمد کے گھر میں ایک جشن ہے ایک خوشی کا دن ہے اگر کسی غریب کے گھر بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ لوگ خوشی مناتے ہیں یہ تو کائنات کے امیر ہیں اور ان کے گھر میں آج کتنی خوشی منائی جا رہی ہے آج تو جنت میں ہورے میں بھی نئے لباس پہنے ہوئے آج تو جنت میں ہورے بھی ترانے گا رہی ہیں کہ آج وہ امام آیا ہے کہ جس کا لقب بھی اسکری ہے آج تو ہر ایک خوشی کے ساتھ فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج مبارک بات دینے کے لیے ہمیں آل محمد کے گھر جانا ہے آج مدینہ منورہ میں میرے مولا نقی علیہ السلام کا گھر روشنیوں سے منور ہے جناب پاک زہرہ خوش ہیں تمام پی بیاں خوش ہیں اور میں کیوں نہ کہوں کہ آج میرے مولا کی والدہ اگرامی کے جن کا نام حدیثہ بھی ہے جن کو بہت سے لوگ سوسن بھی کہتے ہیں سلیل بھی آپ کا ایک نام مشہور ہے کتنی خوش نصیب وہ ماں ہے کہ جس کی قوت میں آج میرے مولا حسن عسکری علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں آج مدینہ میں خوشی کا عالم ہے سب لوگ مبارک بات دینے آ رہے ہیں سب لوگ بہت خوش ہیں میرے مولا نقی علیہ السلام کے گھر خداوند کریم نے چار پیٹے اور ایک پیٹے دی آپ کے ایک پیٹے کا نام سید محمد اسی طرح سے آپ کے دوسرے بیٹے کا نام جعفر اور آپ کے بیٹے حسن عسکری اور آپ کی ایک بیٹی ہیں اور جب میرے مولا حسن عسکری علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو بہت خوشی کا عالم تھا آپ کے چہرے کو دیکھ کے لگتا ایسا تھا کہ جیسے نور کا چہرہ ہے کیوں اس لیے کہ یہ محمد و آل محمد پیکر ہیں شبیع محمد ہیں یہ وارث انبیاء ہیں یہ اسمت کے مالک ہیں یہ علم کے مالک ہیں یہ حلم کے مالک ہیں آپ کا تو لقب بھی زکی ہے میرے مولا حسن کا بھی زکی ہے میرے مولا حسن علیہ السلام کا بھی لقب زکی ہے اور آپ کا بھی لقب زکی ہے اور ان دونوں حسن میں یہ مشابیت ہے میرے مولا مدینے میں ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کے پاس وقت کے بادشاہ متوکل کا ایک بڑا خوش آمدی سا خط آیا اور اس نے بہت پریم سے بہت پیار سے بہت محبت سے اس خط میں یہ لکھا کہ میں آپ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جل سے جل میرے پاس سامرہ لے آئیں تشریف لے کر آئیں میں آپ کا استقبال کروں گا یعنی بہت پیارہ خط لکھا اور امام اس خط کو پڑھتے جا رہے تھے میرے مولا نقی علیہ السلام اور مسکراتے جا رہے تھے کیونکہ آپ اس کی طبیعت کو اچھی طرح جانتے تھے جو اس کی تینت تھی جو اس کی طبیعت تھی آپ نے مولا حسن عسکری کو اپنے ساتھ لیا اور آپ روانہ ہوئے سامرہ سامرہ جب آپ پہنچے ہیں تو آپ کے استقبال کے لیے کوئی بھی نہیں تھا میرے مولا نے یہ دیکھا کہ کوئی بھی لینے کے لیے کوئی بھی استقبال کے لیے نہیں آیا بلکہ ایک ادنا سے غلام کو بھیج دیا کہ جاؤ تم ان کا استقبال کرو اور ایک سرائے میں جا کے اتار دیا جو بلکل ہی غریب سے لوگوں کے رہنے کی ایک سرائے تھی آپ کا ایک صحابی آپ سے ملنے آیا اور اس نے وہ جگہ دیکھی تو بڑا پریشان ہوں اور کہنے لے گا مولا یہ آپ کی شایان شان جگہ نہیں ہے آپ کیسے اس جگہ رہیں گے میرے مولا نے مسکرہ کے اسے دیکھا اور کہا طرح دیکھ یہ دنیاوی لوگوں کے لیے جگہ ہے تو ذرا میری دو ملیوں کے درمیان دیکھ میں کہا ہوں اب جب اس نے دیکھا تو ایسا لگا کہ جیسے کوئی جنت کا مقام ہے سر سبس باغات ہیں درخت ہیں خوبصورت پھول ہیں نہریں بہرے ہی ہیں ہورے اور غلمان وہاں پر ہیں اور بہت خوبصورت جگہ ہے اور مشک امبر کے خوشبو پھیل رہی ہے وہ بہت حیران ہوا آپ نے کہا کہ اس بادشاہ کی جو خوشی ہے اسے پورا ہونے دو آپ پھر بھی یہاں اسی حالت میں رہ رہے تھے بادشاہ کو پھر بھی فکر تھی اس کو ڈر تھا اس کو یہ فکر تھی اسے کسی نے یہ کہہ دیا کہ بادشاہ لگتا ہے کہ ان کے ملنے والے وہاں پر آتے ہیں اور یہ کوئی فوج نہ بنا رہے ہیں یہ بات سن کے بادشاہ نے کہا اچھا تو اس نے یہ جو سامرا شہر تھا یہ دجلہ کنارے کے کنارے آباد تھا اور یہاں کی فضا بہت اچھی تھی موسم بہت اچھا تھا اس شہر کا اور اس بادشاہ نے اس سامرا شہر کو خود نئے سری سے آباد کیا تھا حالانکہ یہاں ویسے یہ فضا ہوا بہت اچھی تھی اور دریا کا کنارہ تھا دریا دجلہ کے کنارے یہ شہر آباد تھا لیکن اس نے اور اس شہر کو بہت خوبصورت بنایا تھا اور اس نے کئی محل بنائے تھے یہاں پہ جب اس نے یہ سنا کہ شاید مولا کے متعلقے کوئی فوج بنا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ میں ذرائنے دکھاتا ہوں اس نے کہ وہاں پر ایک اونچا مینار بھی بنائے ہوا تھا اور محل بھی بنائے ہوا تھا اس نے مولا سے کہا کہ آپ آئیں ذرا میں آپ کو اپنا اپنی فوج کا معنیہ کرانا چاہتا ہوں میں نے کہنا یہ تھا کہ میرے مولا کے لقب اسکری کیوں ہے اس نے اپنا اسکر دکھانا تھا اسکر کہتے ہیں چھامنی کو جہاں فوجی رہتے ہیں اس جگہ کو اسکر کہتے ہیں اور جس کی فوج ہوتی ہے اس کو اسکری کہتے ہیں تو بادشاہ نے اپنی فوج دکھانے کے لیے بلایا اور وہ اونچے محل جو تھا اس کا وہاں کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی فوج سے کہا کہ تم جو اونچے جگہ ہے وہاں پہ جاؤ اور وہاں سے کہ تم اپنے گھوڑوں کی جو توبڑا ہوتا ہے اس میں مٹی بھرو اور مٹی بھر کے تم ایک جگہ ڈھیر کرنا شروع کر دو وہ تمام سپائی باری باری آتے تھے مٹی بھرتے تھے اور ایک جگہ ڈالتے جاتے تھے تقریباً ایک لاکی فوج تھی اس کی اور جب تمام فوج نے مٹی ڈالی تو وہ ایک بہت اوچھا سا ٹیلا بن گیا جسے توبڑے والا ٹیلا بھی کہتے ہیں تو وہ دیکھ دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا تھا پھر اس نے کہا کہ میں اب نیچے ادھر کے آتا ہوں تخت پر بیٹھتا ہوں یعنی کہ اپنی شان و شوقت دکھانے کے لیے اور کہا تم میرے سامنے سے پریڈ کرتے ہوئے باری باری سب گزر ساری فوج گزرنے لگی اور کہا کہ اب پھر کسی سے کہا کہ اب کچھ لوگ مجھے گرس چلانا دکھائیں کیسے گرس چلاتے ہیں کسی سے کہا تلوار چلا ہو آپ اس میں یعنی کہ مقابلہ بازی اس نے تھوڑا بہت مولا کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھو ہم میرے پاس اتنی فوج ہے میرے مولا اس تمام نظارے کو اس کے جو وہ دکھا رہا تھا مسکرا کے دیکھتے جا رہے تھے آپ نے کوئی اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ تم مجھے کیا دکھا رہا ہو میرے لیے فضول سے چیز ہے بس مسکرا کے اس کی طرف دیکھتے کہتے ہیں ہاں تیری فوج بہت اچھی ہے جب اس نے اپنی پوری فوج کا معنی کرا لیا اور اس کی فوج لائنے بنا کر اس میدان میں کھڑی ہو گئی تب میرے مولا نے کہا کہ تھو نے تو اپنی فوج دکھا لی اب میں تمہیں اپنی فوج دکھاؤں تو وہ کہنے لگا آپ کی فوج ہے آپ نے کہا کیوں کہا لوگوں نے مجھے کہا تھا آپ فوج تیار کر رہے ہیں کہا نہیں جو فوج تجھے لوگوں نہیں کی ہوگی وہ لوگوں کی بنائی بھی بات ہے میں تجھے اپنی فوج دکھاتا ہوں اور آپ نے مسکرا کے اپنی بیٹے مولا علی نقین حسن اسکری کی طرف دیکھا میرے مولا علی نقین نے اپنے بیٹے حسن اسکری کی طرف مسکرا کے دیکھا اور کہا بیٹا ذرا تم تو اپنی فوج دکھا دو اسے آپ نے مولا حسن اسکری نے اپنا ہاتھ اپنا چیرہ بلند کیا آسمان کی طرف اور انگلی سے اشارہ کیا ایسا لگا جیسے آسمان کے جو بادل چھائے ہوئے تھے آسمان پہ وہ چھٹ گئے ہیں اور ایسا لگا جیسے آسمان کے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں اور چاروں طرف فضاء خلال ہوا میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چاروں طرف دروازے دروازے ہیں اور فوجے اترنا شروع ہو گئیں بلند کامت فرشتے سپاہیوں کی شکل میں جن کے پاس نور کے حربے تھے گرز تھے وہ لے کے آ رہے تھے اور غزبناک آنکھوں سے ایسا لگتا تھا کہ تمام جگہ میں تمام فضاء میں چاروں طرف صرف سپاہی سپائی ہیں جن کے ہاتھ میں نور کے حربے لیے ہوئے ہیں گرز لیے ہوئے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ زمین پہ اترنے لگے تو جب اس نے یہ دیکھا کہ چاروں طرف ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی جگہ خالی نہیں رہ گئی ان تمام سپائیوں کی طرف دیکھا اس فوج کی طرف دیکھا تو وہ جیسے بے ہوش ہو جاتا ہے ایک دن بے ہوش ہو گیا اور پھر جب اس کو ہوش آیا تو اس نے کہا مولا یہ کہا تھا کیا تھا آپ نے کہا یہ ہماری فوج ہے تو کس فوج کی باتیں کرتا ہے تو آپ کا لقب اسکری مشہور ہو گیا اور پھر میرے مولا کو سب لوگ اسکری بکارتے تھے حسن اسکری اسکری کا مطلب فوج والا اسکری کا مطلب حیفت والا کہ جس سے لوگوں کے دل دھر جائیں روب جم جائے جس کے وجود سے لوگوں کو شفقت بھی ملے محبت بھی ملے لیکن کوئی ان کو پریشان نہ کر سکے ایسی شان والا میرا مولا بس مجھے ذکر یہ کرنا ہے کہ اولنا محمد وآخرنا محمد وعوسطنا محمد میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ زمانے میں مکہ میں جب قہد پڑا تھا تو لوگوں نے جناب ابو طالب سے کہا تھا کہ بارش پرسانی ہے تو جناب ابو طالب جناب رسول خدا کو لے کر گئے تھے اور آپ نے آپ کی پشت کو جب دیوار کعبہ سے لگایا اور جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پر لند کیے تھے تو آسمان پر کالے باطل چھا گئے تھے اور پارش ہو گئی تھی اور اسی طرح سے بھی آپ جب مدینے میں تھے اور قہد پڑ گیا تھا تو آپ نے وہاں پہ بھی دعا مانگی تھی تو بارش ہوئی تھی یہی محمد کا بیٹا ہے یہی سامرا شہر ہے اور قہد پڑ چکا ہے بارش نہیں ہو رہی تو ایک جو شخص تھا وہ آیا اور اس نے آکے کہا کہ میں بارش برسا دوں گا اور اس نے آکے لوگوں کو یہ دکھایا کہ میں بارش برسا دیتا ہوں لوگ اس کے مذہب میں شامل ہونے لگے اور لوگ اس کو ماننے لگے کہ واقعی یہاں پہ ہماری دعاوں سے تو بارش نہیں ہوئی نہ ہم نے مسجد میں بھی دعا مانگی بارش نہیں ہوئی بہت ہم نے نمازیں پڑھیں بارش نہیں ہوئی اس نے دعا مانگی تو بارش ہوئی جب باشا نے یہ دیکھا کہ میری مسلمان قوم جو ہے وہ اس کے پیچھے جانے لگی ہے تو پھر باشا کے وزیر نے کہا کہ آپ جنام مولا حسن اسکری سے کہیں میرے مولا حسن اسکری کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے کہا ٹھیک کل میں ضرور اس میدان میں آؤں گا آپ نے اپنے چند ساتھیوں کو لیا اور آپ نے وہ ابا پہنی آپ نے قبع پہنی نانے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پہنی اور وہی امامہ پہنا وہی پٹکہ لگایا بلکل شبیع محمد بن کر آپ اس میدان میں پہنچے اور آپ نے کہا کہ اس سے کہو کے بارش برسائے جیسے ہی اس نے ہاتھ بلند کیے تو بات دلانے شروع ہو گیا آپ نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے ایک شخص سے کہا آپ نے صحابی سے کہا کہ جلدی سے جاؤ اور اس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ چھین لو آپ کا صحابی گیا جیسے اس نے ہاتھ بلند کیے اس نے فورا ان کے ہاتھ سے جو چیز تھی وہ چھین لی آپ نے کہا کہ اب تم دعا کرو اور ہاتھ بلند کرو اور بارش برساؤ لیکن اب بارش نہ ہوئی تو آپ نے سب لوگوں کے سامنے آکے کہا کہ یہ اس کے پاس ایک نبی کی ہڈی تھی اور نبی کی ہڈی کا یہ یہ خداوند کریم نے اعزاز دیا ہوا ہے کہ جب بھی کھلے آسمان کے نیچے آئے گی یا نبی یا اولاد نبی دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں گے تو بارش ضرور ہوگی اور یہ صرف اس ہڈی کا کمال تھا اس کا کمال نہیں تھا لوگ دیکھ کے بڑے حیران ہوئے اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ بلند کیے نانا محمد کی طرح جیسے میرے رسول خدا نے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگی تھی مکہ اور مدینے میں اسی طرح سے میرے اسطنہ محمد نے بھی ہاتھ بلند کیے اور ہاتھ بلند کر کے آپ نے دعا مانگی کہ خداوند کریم اس قہد کو ختم کر آسمان سے باطل بھیج جیسے آپ نے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگی کالے کالے باطل چاروں طرف سے آنے لگے موندہ باندی شروع ہو گئی اور آپ نے پھر دیکھا جب بادل آئے تو آپ نے کہا نہیں یہ بادل ابھی یہاں پہ بس تھوڑی دیر برسیں گے موندہ باندی ہوگی لیکن یہ یہاں کے لیے نہیں ہے اور پھر آپ نے اشارہ کیا وہ دوسری طرف چلے گئے اس کا مطلب یہ کہ میرا امام باطلوں کو بارش کو برسانے کے لیے تو بیشک فرشتہ مقرر ہے لیکن اس فرشتے کو بھی حکم دینے کے لیے میرا امام ہوتا ہے پھر میرے امام نے کہا کہ اب تم لوگ جل سے جلد اپنے گھروں کو پہنچ جاؤ جب تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ گے تو بارش ہوگی کیونکہ تیز بارش آئے گی تو تمہارا گھر تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے اور بہت موصلہ دار بارش ہوئی تو جب یہ آپ کا موجزہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ آدمی تو ایک نبی کی ہڈی لے کے دعا مانگ رہا تھا تو بارش ہوئی اور امام نے تو خالی اپنے ہاتھ بلند کیے تو بارش ہوئی تو یہ اولاد رسول تھیں یہ اولانا محمد کی پوری شبیہ رسول تھے شبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ آپ کی دعا قبول ہوئی تو سب لوگ بہت خوش ہوئے اور سب لوگ آپ کا اطراف کرنے لگے جن کے دلوں میں تھوڑی بہت کجی برائی بھی تھی وہ بھی آپ کو آپ کا اطراف کرنے لگے کہ آپ ہی حقیقت میں اولاد رسول ہیں بارشاہ آپ کو نظر بند کی ہوئے تھا آپ بہت کم نکلتے تھے لیکن آپ نے دو دن مقرر کی ہوئے تھے ایک منگل کا دن اور ایک آپ شبیہ جمعہ ضرور نکلتے تھے کیونکہ لوگ بہت بے قرار ہوتے تھے سواکے کے بعد آپ سے دعائیں منگوانے کے لیے آپ اپنے گھر میں ہی رہتے تھے یہی آپ کا گھر ہے جہاں پہ آپ کا روزہ ہے عسکرین ہم یہ کہتے ہیں سامرا میں دونوں جناب نقی علیہ السلام اور جناب حسن عسکری کی دونوں کے روزے بھی وہی پہ ہیں بلکہ جناب نرجس خاتون جناب حکیمہ خاتون اور جناب حدیثہ خاتون بھی وہی موجود ہیں اسی مزار میں تو آپ نے دو دن آپ اس میدان میں لوگوں کی فریاض سنتے تھے ان کی جو حاجات ہوتی تھی وہ سنتے تھے اور پوری کرتے تھے تو وہ تو پورا میدان بھر جاتا تھا لوگ کوئی بیل گاڑی پہ آتا تھا کوئی اونٹوں پہ آتا تھا کوئی پیدل چل کے آتا تھا یعنی پورا میدان کچھا کچھ بھر جاتا تھا کہ گزرنے کیا کوئی جگہ نہ رہ جاتی تھی لیکن جب میرے امام گھر سے باہر نکلتے تھے وہی نانا کا پورا لباس پہن کے وہی ابا وہی قبہ وہی امامہ وہی نالین وہی پٹکا بان کے جب آپ باہر نکلتے تھے تو لوگ آپ کے چیرے کو دیکھ کے ایک دم رونے لگ جاتے تھے بے قرار ہو جاتے تھے کہ ہمیں رسول کی اولاد رسول کی شکل نظر آئی ہے لوگ فریاد کر رہے ہوتے تھے لوگ بیان کر رہے ہوتے تھے اپنی حاجتیں بیان کر رہے ہوتے تھے لوگوں کے اتنی تعداد میں رونی کی آواز چیخوں کی آواز فریادوں کی آواز مولا سے حاجتوں کی آواز اتنی بلند ہوتی تھی اس پہ جو اونٹ ہوتے تھے جو گھوڑے ہوتے تھے جن سواریوں پہ لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے ان سب کی بھی آوازیں پہت زیادہ ہوتی تھی لیکن جب میرا امام آ کے مجمع کے سامنے کھڑا ہوتا تھا تو نہ کوئی اونٹ کی آواز ہوتی تھی نہ ہی کسی پیل کی آواز ہوتی تھی چار طرف ایک سناٹا ہو جاتا تھا خاموشی ہو جاتی تھی اور پھر میرے مولا خداوند کریم کے فضائل بیان کرتے تھے تبلیغ محمد دین محمد کی تبلیغ کرتے تھے لوگ آپ سے فریاد کرتے تھے بیماروں کو لے کے آتے تھے آپ ان کو دعا دیتے تھے اور ان کی فریاد کو سنتے تھے جب آپ بیچ میں سے گزرتے تھے تو لوگ ایسا لگتا تھا کہ چانور تک آپ کو راستہ دے دیتے تھے آپ بیچ میں سے گزرتے ہوئے چلے جاتے تھے سب کی حاجتیں سنتے چلے جاتے تھے لوگ آپ کے پیروں کی مٹی اٹھا کر لے جاتے تھے کوئی آپ کے لباس کو چھونے کی کوشش کرتا تھا کیونکہ یہ اولاد رسول تھے یہ شبیہ رسول ہیں اور پھر آپ کی دعاوں سے لوگوں کی فریادیں پوری ہوتی تھیں حاجتیں پوری ہوتی تھیں اور اس طریقے سے ہی آپ واپس آتے تھے اور لوگ اگلی منگل اور اگلی شبے جمعہ کا انتظار کرتے تھے میرے مولا کے پاس ایک دو باپ بیٹا تھے جن کی معاشی حالت بہت خراب ہو گئی تھی یعنی کہ بلکل کھانے کو ان کے گھر میں کچھ نہیں رہ گیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم امام حسن اسکری علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کے کہتے ہیں کہ ہماری یہ حاجت پوری کر دیں دونوں باپ بیٹا جب گھر سے نکلے ہیں تو محمد بیٹے کا نام ہے اور ابراہیم باپ کا تو وہ جب گھر سے نکلے ہیں تو باپ کہتا ہے کہ میں جا تو رہا ہوں لیکن میں کبھی ان سے پہلے ملا نہیں تو بیٹا ہی کہتا ہے بابا جب آپ آج تک آپ ان سے ملے نہیں ہو تو آپ ان سے کس طریقے سے کہو گے کہ ہمیں ہماری حاجت پوری کر دیں تو بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے وہ پانسو درہم دے دیں دو سو کا میں آٹا خرید لوں گا دو سو کے میں کپڑے خرید لوں گا اور سو درہم جاؤں گے اس سے میں دوسرے شہر جا کے کوئی کاروبار کرنا شروع کر دوں گا کیونکہ میرے بچوں کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں کھانے کو بھی نہیں ہیں یہ تمام باتیں وہ کرتے ہوئے جا رہے تھے جو بیٹا تھا وہ بڑا بیٹا تھا تو وہ باپ سے کہنے لگا کہ آپ کو تو پانسو درہم چاہیے مجھے تو صرف تین سو درہمی مل جائیں میں سو کا آٹا خریدوں گا سو کے کپڑے لوں گا اور سو کے لیے میں دوسرے شہر چلا جاؤں گا تاکہ وہاں جا کے میں کوئی روزکار تلاش کروں یہ باتیں کرتے ہوئے وہ مولا حسن عزقری کے دروازے پہ سامرا پہنچے دروازے پہ انہوں نے دستک دی ہے اپنا نام نہیں بتایا ابھی دستک دی ہے کہ اندر سے ایک غلام باہر آیا اور اس نے آکے کہا کہ بیٹے کی طرف دیکھ کے کہا کہ تم محمد ہو اور تم علی بن ابراہیم ہو باپ کی طرف دیکھ کے کہا وہ دونوں بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو تمہیں نام نہیں بتایا نہ ہم تم سے کبھی پہلے ملے ہیں تم یہ کیسے معلوم ہے کہ میرا نام محمد ہے اور ان کا نام علی بن ابراہیم ہے تو مسکرائے اور کہنے لگا کہ میرا امام سب کچھ جانتا ہے انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ محمد اور علی بن ابراہیم آ رہے ہیں انہیں بلاو اور انہیں بہت عزت کے ساتھ بٹھانا انہیں بٹھایا اس کے بعد یہ دونوں امام کے پاس گئے میرا امام وہی حسین چہرے والا رسول کے چہرے جیسا ورشمس چہرے والا والقمر پیشانی والا مازاق البسرا والا واللیل ظلفوں والا اور وہی نانا کا امامہ پہن کی بیٹھے ہوئے تھے علی بن ابراہیم اور محمد یہ دونوں جا کے بیٹھ کے سامنے آپ نے کہا علی بن ابراہیم تم اتنے پریشان تھے تم میرے پاس پہلے کیوں نہیں آئے علی بن ابراہیم نے کہا کہ مولا میں کبھی آپ سے پہلے ملا نہیں تھا اور مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں نے کبھی آپ سے پہلے ملاقات نہیں کی اور اب میں اپنے مطلب کے لیے آپ سے ملنے کے لیے چلا جاؤں تو اس لیے میں شرمندہ تھا لیکن مولا میں بہت پریشان ہو گیا تھا تو میں نے کہا کہ اب میں آپ کے پاس چاہتا ہوں تاکہ آپ ضرور کچھ نہ کچھ آپ علی کی اعلات ہیں مشکل کشا کے بیٹے ہیں میری مشکل کشائی کریں گے آپ نے کہا ہاں کیوں نہیں میں ضرور تمہاری مشکل کشائی کروں گا اور آپ باتیں کرتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے اجازت چاہی اور وہ مولا کے پاس سے اٹھ کے باہر آ گئے جب باہر آنے لگے اور دروازے تک پہنچ گئے تو باپ نے بیٹے کو اور بیٹے نے باپ کو دیکھا کہ مولا نے اتنی دیر ہم سے باتیں کی ہیں ہماری مشکل بھی جانتے ہیں لیکن مولا نے ہماری مدد تو کی نہیں جب بلکل دروازے کے نزدیک پہنچے تو وہی غلام دو تھیلیاں لے کے ان کے پاس آیا پہلے باپ کو دیکھا اور باپ کو کہا دیکھو اس میں پانسو درم ہیں دو سو کپڑے کے ہیں دو سو آٹے کے ہیں اور سو روپے تمہارے جو بھی تم اپنا کام کرنا چاہتے ہو اس کے لیے ہیں باپ بڑا حیران ہوا کہ یہ بات پانسو درم والی بات تو میں نے مولا سے نہیں کی تھی انہیں تو رستے میں یہ بات کی تھی اور پھر بیٹے کی طرف تھیلی بڑھائی اور کہا کہ اس میں بھی تین سو درم ہیں سو تمہارے کپڑوں کے سو تمہارے آٹے کے اور سو تمہارے جہاں تم نے سفر کرنا ہے اس کے لیے بیٹا بھی بڑا حیران ہوا کہ میں نے بھی نہیں ذکر مولا سے کیا تھا لیکن یہ آل محمد ہیں یہ دلوں کے بھیج جاننے والے ہیں ان کے سامنے ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان کھولیں یہ تو آپ کے دل کی ہر بات جانتے ہیں تو اب یہ بات کر ہی رہے تھے آپس میں دیکھ ہی رہے تھے تو وہ غلام کہتا ہے کہ اس لڑکے کی طرف دیکھ کے دیکھو مولا نے تمہارے لیے خصوصی یہ کہا ہے کہ تم نے جبل کی طرف نہیں جانا جہاں تمہارا ارادہ ہے تم نے عراق کی طرف جانا ہے عراق کے شہر سورہ کی طرف جانا ہے وہ تمہارے لیے بہترین جگہ ہے اس نے امام کی یہ بات سنی اور واقعی وہ سورہ کی طرف کیا یعنی عراق کی طرف ہی کیا اور وہاں وہ جب کیا وہ اس نے امام کے پیسے بہت محفوظ رکھے اور وہیں پہ اس نے اس کی شادی بھی ہو گئی اور اس کے ان پیسوں سے اس کو چار ہزار دھرم کا منافع ہوا یعنی اتنی اس کو ترقے ہوئی تو یہ مولا کی دی ہوئے انام ہوتا ہے یہ بخشش ہوتی ہے جب ہم مولا سے مانگتے ہیں وہ ہماری ہر حاجت پوری کرتے ہیں وہ عزتوں والے ہیں وہ اسمت والے ہیں وہ حلم والے ہیں وہ طہارت والے ہیں جو کوئی دولت ان سے جس قسم کے دولت مانگتا ہے وہ اسے وہی دیتے ہیں خداوند کریم تو میں امان کی دولت سے مالا مال کر اسی طرح سے ایک شخص تھے جن کی طبیعت بڑی خراب رہتی تھی اور جو عموماً یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بخار نہیں اترتا تو ان کو ہر چار دن کے بعد بخار ہو جاتا تھا ہر چار دن کے بعد ان کو بخار ہوتا تھا اور اس چیز سے وہ بہت تنگ آ چکے تھے کہ یہ بخار میرا نہیں اترتا ہے میں کیا کروں آخر کار انہوں نے یہ سوچا کہ میں امام سے بات کرتا ہوں اور ایک نے یہ بڑا رہتا تھا کہ امام زمانہ جب اس دنیا میں آئیں گے جب آپ کی حکومت ہوگی تو اس وقت مولا فیصلے کیسے کریں گے کیونکہ کچھ لوگوں کے متعلق وہ سوچتے رہتے تھے انہوں نے بی بی کے ساتھ یہ کیا ہے انہوں نے مولا حسین کے ساتھ یہ کیا ہے یعنی ہر امام کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو وہ مولا کیسے فیصلے کریں گے یہ اس کے دل میں بات بہت بار بار آتی تھی اور ایک اس کو بخار بہت رہتا تھا تو حسن بن زریف اس کا نام تھا اور یہ اپنے دل میں وہ دونوں خیال لے کے گھوم رہا تھا پریشان تھا کہ امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو وہ مقدمات کے فیصلوں کی بنیاد کیسے رکھیں گے کس پر رکھیں گے اور پھر اس کا مولا کے پر جانا نہیں ہو رہا تھا تو اس نے مولا کو سوچا کہ میں خط لکھتا ہوں اور اس نے مولا کو خط لکھا جب اس نے خط لکھ کے بھیج دیا تو مولا نے اس کے خط کے جواب میں اس کو لکھا اب دیکھیں وہ یہاں مولا کی شہر سے دور بیٹھا ہے اور مولا کو خط لکھ رہا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جو دور بیٹھ کے بھی ہماری ہر حاجت کو پورا کرتی ہیں آپ نے اس کے خط کے جواب میں لکھا کہ سنو جب وقت کے امام اس دنیا میں تشریف لائیں گے یعنی امام زمانہ تو تم نے سوال کیا ہے کہ وہ مقدمات کے فیصلوں کی بنیاد کس پر رکھیں گے تو وہ لوگوں کی مقدمات کا فیصلہ حضرت دعود علیہ السلام کی طرح اپنے علم کی بنیاد پر کریں گے اور وہ جو بھی مدعی ہوگا یا جو دعویٰ کرنے والا ہوگا ان سے دلیل و گوہ نہیں مانگیں گے وہ خود فیصلہ کریں گے جیسے حضرت دعود علیہ السلام فیصلہ کرتے تھے اور پھر آپ نے نیچے خط میں لکھا کہ سنو تم نے ایک سوال مجھ سے اور کرنا تھا دو سوال تمہارے دل میں تھے تم نے ایک تو کر لیا دوسرا سوال یہ تھا کہ تمہیں جو وہ چوتھے دن بخار آتا ہے اور تم نے اس سوال کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھنا تھا تمہیں تعویز مانگا تھا لیکن تم نے مجھ سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تو میں تمہیں اس کا جواب دے رہا ہوں اور لکھ رہا ہوں کہ تم یہ دعا کسی کاغذ پر لکھنا اور اس کو بند کر کے اپنے گلے میں پہن لینا تو تمہارا یہ جو بخار تمہیں رہتا ہے یہ تمہارا بخار اتر جائے گا اور آپ نے کہا یہ دعا یہ بتائی تھی یا نارکونی بردن والسلام اللہ ابراہیم اس آیت کو ایک پرچے پر لکھ کر اپنے گلے میں پہن لینا تو تمہارا بخار اتر جائے گا اور تمہیں آئندہ نہیں ہوگا میرے مولا ہر ایک کی حاجت بیان سنتے ہیں اور اس کو پورا بھی کرتے ہیں جو بھی کوئی اپنی حاجت بیان کرتا ہے اے میرے مولا اے میرے مولا امام زمانہ یا محمد و آل محمد ہم سب کی طرف سے آپ کو آج کے دن کی بہت بہت مبارک بات ہو یا جناب محمد و آل محمد یا جناب مولا نقی علیہ السلام یا جناب حدیثہ خاتون آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور میرے مولا امام زمانہ آپ کو آپ کے والد کی بہت بہت مبارک ہو اور اس دن کے صدقے میں میرے مولا اگر کسی غریب کے گھر میں بھی خوشی ہوتی ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ باٹتا ہے آج کے دن کے صدقے میرے مولا آپ ساری دنیا کو نواز رہے ہیں دے رہے ہیں انام دے رہے ہیں اے میرے مولا سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہمیں دین اسلام پہ قائم رکھنا ہمیں نماز کا روزے کا اور ہمیں ایسا انسان بنا دے جیسا آپ چاہتے ہیں اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو اس وقت کے صدقے اپنے بابا کے صدقے میں معاف کر دے جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں اے میرے مولا اپنے بابا کے صدقے میں ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دینا اے خداوند کریم تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک کا تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ان سب کے صدقے میں ہماری دعاوں کو قبول کر اے میرے مولا اے میرے رحمان اے میرے رحیم اے میرے کریم اے میرے حنان اے میرے منان اس وقت کے صدقے میں اے میرے مولا جو بے روزکار ہیں ان کو روزکار اتا کر اے میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد اتا کر اے میرے مولا جو بیمار ہیں ان بیماروں کو صحت کلی اتا کر اے میرے مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر اے میرے مولا جو مقروض ہیں اس وقت کے صدقے اس دن کے صدقے ان مقروض کے قرض ادا کر دے اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے قبروں کو نور محمدی سے منور کر دینا اے میرے مولا ہمارے ذکر کو قبول کر لینا اور جناب امام زمانہ اپنے بابا کے صدقے میں ہماری آقبت بخیر کرنا وقت آخر میرے مولا آپ خود تشریف لیانا اے میرے مولا اس ذکر کے صدقے میں روزِ محشر ہمیں پیاس کے شدت سے بچانا لیبی پاک سہرہ کی چادر کے سائے میں رکھنا مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا پول سرا سے آسانی سے پار لگا دینا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اجمعین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اجمعین